السلام حضرت جعفر تیار کے گھر تشریف لے گئے حضور کا خلق بتا رہا کہ شاید حضور علیہ السلام کے اخلاق کو ہم اپنا لیں اور اللہ ہماری دنیا اور آخرت بہتر کر دے حضرت جعفر تیار جب شہید ہوئے تو آقا علیہ السلام پرسہ دینے چلیے گھر تشریف لے گئے تو حضرت جعفر تیار کی بیوہ حضرت عبداللہ بن جعفر کی والدہ حضور کو دیکھا تو آنکھیں چھلکت وڑی زارو کتار رونے لگی حضور نے دلاسہ دیا کیوں روتی یا رسول اللہ سر کا سائن چلا گیا بچے چھوٹے چھوٹے یتیم ہو گئے یا رسول اللہ ان کا کوئی بھی نہیں رہا حضور نے فرمایا کیا کہا یا رسول اللہ ان کا کوئی بھی نہیں رہا حضور نے فرمایا خبردار آئندہ کسی نے ایسا جملہ کہا یاد رکھو میں دنیا میں بھی ان کا حامی و ناصر ہوں گا میں حشر میں بھی ان کا حامی و مدرگار ہوں گا جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کے محمد مصطفیٰ ہوتے ہیں محمد مصطفیٰ اس کے ہوتے ہیں اے لوگو ان کے بن کے تو دیکھو جب کوئی پرسانے حال نہیں نہ ہوتا اللہ نے ایک ہی در دکھایا اور وہ در در مصطفیٰ دکھایا ہے اے لوگو اگر کوئی اپنی جان پر ظلم کر اگر کوئی اپنی جان پر ظلم کر لے محمود تیرے پاس آ جائے تیرے پاس آ جائے اللہ سے معافی چاہے محمود بھی شفاعت کرے اللہ معافی کر دے گا دامن رحمت میں بھی لیتا چلا جائے گا حضور علیہ السلام کے مثالے باکمال کے بعد جب صحابہ حضور کو دیکھنے کے لیے ترس جاتے تھے ایک طرف امام حسن کو کھڑا کرتے تھے ایک طرف امام حسین کو کھڑا کرتے تھے اور محمد عربی کا دیدار کیا کرتے تھے اس لیے کہ امام حسن سر سے لے کر ناف تک حضور سے مشابہ تھے امام حسین ناف سے پاؤں تک مصطفیٰ کے مشابہ تھے یہ صحابہ کا طرز عبر حضرت عبو بکر صدیق جب اداس ہو جاتے فاروق عاظم اداس ہو جاتے عثمان غنی اداس ہو جاتے مولا علی اداس ہو جاتے طلحاؤ زبیر اداس ہو جاتے حضور کو دیکھ رہے تو کیا کرتے امام حسن اور حسین کو کھڑا کر کے دیدار مصطفیٰ کیا کرتے تھے ساتھیوں یہ صحابہ کرام ہمارے سروں کا تاج ہیں یہ جو ہوا چل پڑی ہے یہ ہوا بد ہے اس سے اپنے آپ کو بھی بچائیے دوست احباب کو بھی بچائیے پچھلے دنوں مجھے یہاں آنے کا اتفاق ہوا ایک ہمارے بڑے قریبی جاننے والے ان کو میں نے دیکھا وہ ماتنبی کر رہے ہیں انہوں نے کڑاوی پہن رکھا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِيُمْ یاد رکھے یہ تمام آماد اہل سنت و جماعت کے ہاں حرام حرام اور اشد حرام ہے اہل سنت و جماعت کا دامن مضبوطی سے تھام کے رکھے یہی نجات کا ذریعہ ہے امام زینالعبیدین سے پوچھا گیا جناب جب اتنے فرقے ہوں گے کسے امام زین اللہ بولیے کسے یہ میری بات سے آپ پریشان ہو گئے تھوڑا سا ہو نا پریشان ہو کہ یہ کیا بات کر گیا ہے سنیوں کے گھر میں یہ کون جنم لے رہا ہے سنیوں کے گھروں میں کون پیدا ہو رہے ہیں امام زین اللہ بی دین سے پوچھا گیا جناب جب اتنے فرقے ہو جائیں گے تو کس فرقے کی پیروی کریں آپ نے فرمایا اہل سنت و جماعت اہل سنت و جماعت کی پیروی کرنا اب پوچھنے والا بھی سیانہ بندہ تھا کہنے لگا جب ساری خود کو سنی کہہ رہے ہو پھر کس کی پیروی کریں کس سنیوں کی نشانی یہ ہوگی وہ کسرت سے حضور کی ذات پر دودھ پاک پڑھنے آنے ہیں آج آپ دیکھنے کام پر دودھ سلام کے نظر آنے پیش کریں سباہناللہ امام زین اللہ بی دین کہتے ہیں جب تم تشویش زدہ ذہان لے کے نکلو یا یہ ساری اگلے سے دکھتے ہیں تو دیکھو حضور کی ذات پر کسرت سے دودھ کون پڑھتا ہے جو حضور کی ذات پر دودھ پڑھے جان لو کہ سچا بندہ ہے جان لو کہ یہی سچا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ ممبر پہ بیٹھے تھے آپ ممبر پہ جلوہ افروز تھے اور آپ نے ایک جملہ کہا کہ عمر فاروق سے تو اونٹ نہیں چرائے جاتے تھے اس کا والد خطاب مارتا تھا یہ صدقہ ہے تو یہ حسن اور حسین کا صدقہ ہے یہ بات مولا علی تک پہنچی غالباً کنزل امال میں روایت ہے اب یہ بڑے لوگ تھے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ بات پہنچی آپ نے کہا سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب تک عمر جنت نہیں جائے گا جنت کے کسی چراغ کو جنایا بھی نہیں جائے گا حضرت عمر فاروق نے جب یہ بات سنی تو مولا علی کے پاس چنے گے علی کیا تم نے یہ بات حضور سے سنی ہے حضور سے سنی ہے حضرت علی نے فرمایا میں گواہ ہی دیتا ہوں میں نے سنی ہے حضرت عمر کہتا ہے مجھے لکھ کے دو حضرت علی کہتا ہے نہ صرف لکھ کے دیتا ہوں نہیں جب مور بھی لگاتا ہوں حضور نے کہا جب تک عمر جنت نہیں جائے گا جنت کے کسی چراف کو جنایا بھی نہیں جائے گا جنت میں رشنیاں ہوں گی تو عمر تیرے قدم کی وجہ سے رشنیاں ہوں گی یہ صحابہ کی آپس میں محبت ہے یہ صحابہ کی آپس میں شفقت ہے یہ صحابہ کی آپس میں حقیقت ہے اور آپ کا معلوم ہے سیدہ خطون جنت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ امام حسن اور حسین کو لوری دیتی تھے تو کیا کہتی تھی بھی ابھی بھی ابھی میرے ماں باپ تم پر قربان حسن اور حسین میرے ماں باپ تم پر قربان انت شبیہم بن نبی تم اپنے والد کی تصویر نہیں ہو تم تو نبی مکرم کی تصویر ہو اور یہ لوری حضرت فاطمہ نے سنی کس سے حدیث باق ہے حضرت ابو بکر صدیل جب مسجد شریف سے باہر نکلتے امام حسن اور حسین تھوڑا تو فرق تھا نو دس ماہ کا فرق تھا تو حضرت ابو بکر صدیل امام حسن اور حسین کو دیکھتے تو فرطہ مسلمت سے چون لیتے اٹھاتے اور کہتے بھی ابھی اے حسن اور حسین ابو بکر کے ماں باپ تم پر قربان ہو جائے تم اپنے بابا کی تصویر نہیں ہو تم تو محمد مصطفیٰ کی تصویر ہو ساتھیو آؤ اہل سنت و جماعت کا دامن مضبوطی سے تھام رکھو جان لو یہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے یہ دجالی دور ہے یہ فتنہ انگیزیوں کا دور ہے کوئی جینئر آتا ہے وہ آکے بزرگوں کے خلاف اتواسات شروع کر دیتا کوئی دوسرا تیسرا آتا ہے صحابہ کی شان میں بپا سے شروع کر دیتا ہے اور صحابہ کا ایمان ناپنا شروع کر دیتا ہے جس کو نماز صحیح طریقے سے نہ آئے جس کو قرآن پڑھنا نہ آئے جس کو استینگا کا طریقہ نہ آئے وہ ان کی شان میں بکوا سے کرتا ہے جو محمد عربی کے پہلو میں لیٹے ہوئے ہیں جو محمد مصطفیٰ کے یارِ غار بھی تھے وہ یارِ مزار بھی ہیں اور حضور نے فرمایا میں نے ہر شخص کا دین دے دیا ہے ابو بکر کا دین میں قیامت کے روز ادا کرنگا یہ ابو بکر کی ہستی وہ عظیم ہستی ہے یہ ابو بکر کی بارگاہ وہ عظیم بارگاہ ہے ان کی آلی جنابوں میں زبان کھولنے سے پہلے کئی سو دفعہ سوچا کرو آج ہمارے نقابہ حضرات بھی ہمارے ناتخہ حضرات بھی ایسے ایسے جملے اور ایسے ایسے کلام کہہ دیتے ہیں کہ جو اہلِ سنت و جماعت سے کسی طریقے سے کوئی مطابقت نہیں رکھتے مولا میرا بھی گھر ہووے اُتھے علماء دی چھاؤوے یہ علم ہمارے نہیں ہے مولا میرا بھی گھر ہووے اُتھے تیری رحمت دی چھاؤوے اے لوگو اہلِ سنت و جماعت کے شعار کے مضبوطی کے ساتھ تھام کے رکھو اس لیے کہ نجات کا دار و مدار ہے تو اہلِ سنت و جماعت کا دامن مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کے ساتھ ہے ہمارے حضرت کا جنازہ تھا چشمدید گواہ ہوں حضرت کا جنازہ تھا اہلِ تشیو بھی پڑھنے کے لیے آئے بہابی بھی آئے دیوبندی بھی آئے ایک سے میں نے کہا تمہیں معلوم ہے ہمارے حضرت صاحب ساری عمر کتابوں میں تمہارے خلاف لکھتے رہے ہیں تم جھوٹے ہو تم غلط ہو تو ایک بندہ کہتا ہے میں نے کتابیں ساری پڑھی ہیں کتابیں ساری پڑھی ہیں اور آپ کے دادا جی فرمایا کرتے تھے وابی بھی ٹھیک نہیں ادیوبندی بھی نہیں ہشیئے بھی نہیں میں نے کہا پھر تم جنازہ پڑھنے آئے کہتے ہیں بندہ بڑا سچا ہے اللہ اللہ نام فقیر تینادہ باہو کبر جنادی جیوے ہو یہ وقتی دور پہ چار باتیں کر کے مجھے یہ چار پیسے تو مل جائیں گے لیکن کبر تو دیری کر بیٹھو گے میں نادخان حضرات ان سے بھی بسط عدب التماس کرتا ہوں نخبہ حضرات سے بھی جب بھی کلام پڑھو آلہ حضرت کا کلام پڑھو کلام پڑھو تو پیر محرِ علی شاہ کا کلام پڑھو کلام پڑھو تو پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کا کلام پڑھو کلام پڑھنا ہے اہلِ سنت و جماعت کے مختدر علماء کا کلام پڑھو اس لیے کہ ناد شریف کہنا کوئی آسان نہیں ہے ذرا سا اس طرف کیا گرے دوزخ آگئی اس طرف کیا گرے دوزخ آگئی یہ تو پل سیرات پہ چلنے کے مترادف ہر شخص کلم پگڑ کے شروع ہو جاتا ہے اور کہتا ہے جی میں نے بھی ناد لکھی ہے اور اس میں جو اول فول وہ باتیں کرتا ہے الامان الحفیظ لہذا یہ پیغام ہے ملاج شریف کی محفل میں آنے والوں اہلِ سنت و جماعت کیا اہلِ سنت اور میں آپ کو نعرہ ہمارے اسلام نعرہ کیسے لگاتے تھے سب سے پہلے نعرہِ تقبیر اللہ وکر نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری نعرہِ تحقیق نعرہِ غوثیہ نعرہِ تحقیق لازمی لگاؤ کہ یہ چاروں یار حق پر ہیں کہ ہم نے ذرا سا بھیل کیا دی اتنا سا سوراک کیا چھوڑا انہوں نے وہ پورا دروازہ ہی بنا لیا اور اس میں سے گھس آئے جو ہر قسم کے جانور اس میں سے گھس آئے اور اہلِ سنت و جماعت کے اقائد پہ زد لگانے لگے یہ ہمارے اصولی مسائل ہیں اصولی مسائل میں کوئی نچک نہیں ہے اہلِ سنت ہاں سب سے احترام کے ساتھ رہو محبت کے ساتھ رہو سب سے احترام محبت لیکن اقیدہ اہلِ سنت اقیدہ اہلِ سنت اس اقیدے کے علاوہ اور کوئی سچا اقیدہ نہیں ہے یہ وہ اقیدہ ہے جو کوئی دنیا میں یہ اقیدہ چلتا ملک شام چلے جاؤ ملک شام ایک سال میں رہا ہوں مامنے پڑھا ہے ازان سے پہلے بھی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا تھا ازان کے بعد بھی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا تھا یہ بریبیوں کی ایجاد نہیں ہے اور یمن میں شیخ حبیب الجفری رحمت اللہ تعالی وہ ملاج شریف کا دروس کرواتے ہو بلا مبالغات لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتا یہ پوری دنیا میں ساتھی اہلِ سنت و جمعات لہذا اپنے آپ کو کبھی بھی کم تر حقیر نہ سمجھے جی ہمارے پاس ہے ہی کچھ وہ ایک ہمارا سننی تھا وہ یکم مرم الحرام کو اس نے یہاں پہ ہوں اس نے سبیل لگا اس آدھ نوئے بھی لگا لی ہے میں نے کہا سننی یتین تو نہیں ہے سننیوں کی بناتیں نہیں تجھے ملتی امامِ علی مقام کی شان میں امامِ حسن و حسین کی شان میں منقبتیں نہیں ہم نے لکھی ہمارے بزرگوں نے ساری عمر یہ کام کیا ہے اور پھر آخر میں کہا ہے بے عدب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن یوں بیرہ کرتے ہیں سننی داستان اہلِ بیر کہ کوئی ایسی داستان نہیں سنا سکتا جیسے سننی داستان سناتے ہیں لہذا اپنے عقیدے پر فخر کیجئے یہ وہ عقیدہ ہے جو چودہ سن سال سے چلا رہا ہے یہی عقیدے کے ماننے والے داتا گنجبخ صلیح حجمیری تھے اسی عقیدے کے ماننے والے پوسِ آزم تھے اسی عقیدے کے ماننے والے اپلقاسمِ قسینی تھے اسی عقیدے کے ماننے والے خاجہ ملیع دین چشتیہ جمعی تھے اسی عقیدے کے ماننے والے بابا فرید اور خالر نظام الدین آنیہ تھی جتنے اللہ کے ولی ہو گزرے ہیں آپ ان کے مزارات پہ جا کے دیکھئیجئے یا تو ان کے مزار پہ باقاعدہ لکھا ہوگا یہ سنی اللہ کا ولی ہے یا اس کا نام بتائے گا یہ سنی اللہ کا ولی ہے بابا لال پسے باز کلندروں کہتے ہیں ہمارے ہیں میں نے کہا نام اوپر دیکھو کیا لکھا ہے سید عثمان مربندی رحمت اللہ تعالیٰ نے یہ اگر تمہارے ہیں تو تم اپنے بچوں گنام عثمان رکھتے ہو ان کا نام بتا رہا ہے کہ سنی بندہ تھا نام بتا رہا ہے کہ سنی اللہ کا ولی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اصلاف کی قبور کو جنت کے باہوں میں سے ایک باہ بنائے جو عقیدہ انہوں نے ہمیں دیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ ہمیشہ کاربند رکھے وآخر دعوات